بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں زارا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سیزنل پور تو میں حاضر ہوں یہاں پر ایک اور مزیدار ریسپی لے کر تو آئیے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی تو فرنڈز آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے مزیدار کھٹی میٹی سیٹ ٹیمارٹر آلو بخارے اور خجور کی چٹنی تو فرنڈز کے لئے ہمیں کیا کے چیزیں چاہیے ہوں گی تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ڈائی سو گرام ٹیمارٹر ٹیمارٹر آپ نے زرہ سرک والے لے لے لیں زیادہ اس کی بہت مزیدار چٹنی بنید تو یہاں پر میں نے تقریباً 20 عدد میں نے لے لیا ہے آلو بخارا اور اس کو میں نے پانی میں بھی گو دیا تھا تاکہ یہ سوٹ ہو جائے اور یہاں پر میں نے پانچ عدد خجور لے لی ہے ایک عدد میں نے بڑی میرے سرک مرچ جو ہوتی ہے بڑی واری وہ میں نے لے لی ہے اس کا میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹنگ کر لیا یہاں پر اور یہ میں نے مکس مسالہ لیا ہے اس میں میں نے شامل کیا ہے سونپ زیرا خلونجی اور میتھی دان اور یہاں پر چینی میں نے 100 گرام لے لی ہے تو فرنڈز ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہوگا یہ جو ٹیمارٹر دیئے ہم نے اس کو ہم بلکل ہلکا ہلکا سا کٹ مارک لگا لیں گے ایسے پورے ٹیمارٹر پر اس طرح سے اب ہم ساری ٹیمارٹروں کو اس طرح سے کٹ مارک لگا لیں گے یہ لیچے بس اس کو ہلکا ہلکا سا ہم لوگ کٹ مارک لگا لیں گے اور نیکس پورسیزر جو ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں پانی ہم نے یہ بوائل ہونے لگ لیا تھا تھوڑا سا تو ہم لوگ اپنی ٹیمارٹر اس میں ایٹ کر لیں گے یہاں ہم نے ٹیمارٹر کو بوائل نہیں کرنا ہے فرنڈز جس ہم نے ان کے چھلکے اتارنے کے لیے بس انہیں تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے اس کو ہم دو منٹ کے لیے کور کریں گے فرنڈز یہاں پر میں نے دو میٹ تک ان کو پانی میں بوائل کر لیا تھا اب یہ دیکھیں انتک چھلکا جو ہے وہ بہت سوفٹ ہو گیا یہ دیکھیں بہت آسانی سے ابھی اس کو ہم لوگ ریموو کر لیں گے اس پیسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے فرنڈز تو فرنڈز یہاں پر میں نے ٹیمارٹروں کی چھلکیں اتار کر اس کو میریہ سے رفلی کٹنگ کر لیا یہاں پر اب ہم اپنا پین میں آئل ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے مسٹرڈ آئل نے لیا ہے تو اس کے میں یہاں پر 2 ٹیبل سپونز میں شامل کر لوں گی آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں اور یہ جو ہمارا مکس مسالہ ہے فومیس میں آئٹ کر لوں گی تھوڑا سان اس کو بھون لیں گے یہاں پر میں یہ لال مرس بھی اٹ کر لوں گی ساتھ ہی سے ہمارٹر بھی آئٹ کر لیں اس کو ہم لو فلیم پر اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تھوڑا سا اور ہم اس پر پانی بھی نہیں آئٹ کریں گے تو اس کو ہم نے میکس کر لیا ہے مسالوں میں اچھی طرح سے اس کو ہم دو تین منٹ کے لئے صرف کبر کریں گے جو تمارٹر ہمارے سوٹ ہو جائیں گے تو ہم باقی کی چیزیں اس میں آئٹ کر لیں تو فرنڈ یہاں پر میں نے تکریبا دو سے تین منٹ ہو گئے تیمارٹر کو کبر کر کے رکھے ہوئے یہ بہت ہی اچھے سے سوٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں گے بہت اچھے طریقے سے یہ سوٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس لئے نمک اٹ کر لیں گے نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر 1 ٹیسپون ڈال لیا ہے ساتھ ہی ہم یہاں پر اپنی چینی میں نے 100 گرام دیتی وہ بھی آئٹ کر لوں گی اس کو اچھے سے میں مکس کر لیں فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکچٹر چینی ڈال لیں گے یہ بہت مزیکی اور زبردستی چٹنی پیار ہو رہی ہے ہماری آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب اس کو میں صرف 2 منٹ اور کور کروں گی کور کرنے کے بعد چینی ہماری اچھے سے ملٹ ہوتی ہیں یہاں پر 2 سے 3 منٹ ہو گئے اس کو کور کی ہو گئے چماتر ہمارے بہت اچھے سے سوپ ہو گئے ہیں اب ہم نے اس میں خجور لیے تھے پانچ ادھے وہ ہم اٹ کر لیں گے اور یہ جو ہمارا آلو بخارے ہم نے اس کو بھی بھو کے رکھ دیا تھا سوپ ہونے کے لئے وہ بھی ہم اس میں اٹ کر لیں گے تو ہم مکس کر لیں گے پرنٹس آلو بخارے اور خجور جس میں ٹیسٹ آتا ہے تمارٹر کے ساتھ خود مزے کا لگتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے بہت اپنا چینی کرنے والی خوش جس میں اپنے چینی اپنے چینی آپ چاہیں گھڑ بھی اٹ کر سکتے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ اس کو بنا کر تقریباً ون ویک سے زیادہ ٹائم تک اس کو رکھ سکتے ہیں اے ایر ٹائٹ کنٹینر میں آپ رکھیں اس کو پریج میں سیف کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹائی کیجئے گا اب ہم نے اس کو تقریباً تین سے چار منٹ اور میں اس کو کور کر رکھوں گی تاکہ ہمارے ہی ساری جو خجور اور علو بفارہ یہ بلکل اچھے طرح سے اس کے اندر اس کا ذائقہ شامل ہو جائے اور ہمارا جو علو بفارہ ہے وہ تھوڑا سا اور سوف ہو جائے تو اس کو میں تین سے چار منٹ تک کر رکھوں گی جی فرینڈز یہاں پر میری علو بخارہ اور خجور ٹیماتر کی چٹنی بن کر ہے بلکل تیار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی مزے دار یمی سی لگ رہی ہے تو میں اس کی کنسیسی بھی آپ کو چیک کروا دیکھتی ہوں یہ دیکھی بلکل بہت ہی مزے دار اور آپ کے موم میں مجھے پتا ہے پانی آرہا ہوگا تو ضرور بنا کے ٹائی کیجئے گا اس کو یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور دوسرا یہ کہ ہوم میڈ ہے اور صفائی کب اس میں خاص قیال رکھا گیا ہے تو پلیز آپ بازار کی چیزوں کو وائٹی کریں کہ آج کچھو حالات ہیں باہر کی چیزیں کم بھی یوز کریں اپنے گھر والوں کو ہیلڈی بنا کر دیں تاکہ ان کی صحت اچھی رہے تو فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک بھی اچھا سا دے دیں تو دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے اپنے ایمان میں رکھے تو ملتی ہوں اسی دعا کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ